اصلاة خیر من النوم تو آج میں آپ کو اس کی چھوٹی سی تفسیر اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی فضیلت اور اس کے وظیفے بیان کروں گا سورہ قریش قرآن پاک کے تیسوے بھارے کی زینت ہے اور نمبر کے حساب سے اس کا نمبر ایک سو چھے ہے اور اس کی صرف چار آیات ہیں کو بہت بڑی صورت نہیں ہے اور اس کے ٹوٹل الفاظ سترہ ہیں اور یہ مکی صورت ہے سورہ قریش کا شمار ان صورتوں میں ہوتا ہے جو ایک صورت بہت سارے کاموں کے لیے ہوتی ہے یا کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کی بندی اس کو پڑے تو اس کو بے پناف وائد دنیا کے اور آخرت کے انشاءاللہ ملتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو سب سے پہلے اپنا احسان یاد دلایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کی دعوت دی ہے اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لی ایلا فی قریش اس لیے کہ قریش کو رغبت دی گئی یعنی ان کو رغبت دی گئی سرطی اور گرمی دونوں موسموں میں سفر کرنے کی طرف رغبت دلائی گئی اور اس کو بطور احسان اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کیونکہ یہ لوگ گرمیوں میں بھی سفر کرتے تھے اور سرطیوں میں بھی سفر کرتے تھے اور یہ ان کے تجارتی سفر ہوتے تھے اور جس مقام پہ یہ پہنچتے تھے لوگ انہیں اہلِ حرم کہتے تھے اور بڑی ان کی تعظیم ہوتی اور لوگ ان کی عزت و اکرام کرتے تھے اور تجارت میں ان کو بہت اچھا نفع ہوتا تھا تو یقینی سی بات ہے ان کے دلوں میں اس خیال کا آنا اور گرمیوں اور سردیوں میں اپنے گھروں کو چھوڑنا اس کے لئے ہمت اور پھر جہاں پہ جاتے تھے ان لوگوں کے دلوں میں ان کا اچھا تاثر اور عزت پیدا کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں تھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احسان یاد دلایا اور پھر فرمایا میرے اللہ کریم نے فَلْيَابُدُوْ رَبَّ حَازَلْ بَعِتْ اللَّذِي اَتْعَمَهُمْ مِن جُوعِمْ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفَ تو چاہیے کہ عبادت کرے وہ اس گھر کے رب کی یعنی خانہ کعبہ کے رب کی اللہ عزیم وہ ذات جس نے اَتْعَمَهُمْ انہیں کھانا کھلایا مِن جُوعِمْ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفَ بھوک میں اور ایک بڑے خوف سے امن عطا فرمایا بڑے خوف سے مراد اس کے بارے میں کئی تفسیریں بیان ہوئی ہیں یوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑے بڑے دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کر دیا تھا لوگ ان کے عدب اور احترام کی وجہ سے مکہ تل مکرمہ پر حملہ کرنے سے گریز کیا کرتے تھے اور اس لیے جب ان کے کافلے جاتے تھے تو الحرم کا کافلہ بہت مشہور ہوتا تھا بہت سارے کافلے لٹ جاتے تھے ڈاکو حملہ کرتے مالوں سباب لول لیتے اور لوگوں کو قتل کر دیتے لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکو کے دلوں میں بھی ان کے لیے عزت اور احترام پیدا کیا اور ڈاکو بھی ان پر نہ حملہ کرتے تھے اور نہ ہی لوٹتے تھے اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کور کے مرد جس کو جزام کہا جاتا ہے اس سے بھی انہیں محفوظ رکھا تھا اس کی وبائم بہت چلتے تھے اس دور میں لیکن کبھی بھی مکت المکرمہ میں جزام اجتماعی طور پر نہیں آیا تو اس کا احسان اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا تو میرے عزیز بھائیوں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ فطری تقاضہ ہے کہ اپنے محسن کا کہنا ماننا چاہیے کیونکہ کہنے والا محسن بہت حق اور درست بات کہہ رہا ہو تو اس کو ترک کرنا درست بات کو ترک کرنا ویسے ہی بھی مروتی اور غلط ہے اور پھر جبکہ کہنے والا محسن بھی ہو تو اس کو ٹالنا اور زیادہ برا ہوتا ہے لہذا انہیں احساس دلایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور اس کے جواب میں جب وہ تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تمہیں اپنی توحید کی طرف پلاتا ہے تو تم اس کے دشمن شیطان کی بات مانتے ہوئے شرک میں مبتلا ہوتے ہو یہ مروت کے خلاف ہے تو میرے عزیز بھائیوں ہم سب مسلمانوں کو بھی اس پر اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اور نعمتیں ہمیں کس کی طرف سے ملتی ہیں کس ہستی نے ہمیں تمام نعمتیں عطا فرمائی میرے عزیز بھائیوں یہ پورا جسم خوبصورت آنکھیں ناکھوٹ کان اسانی کے ساتھ سانس لینا ازاد ملک ماں باپ پیسہ روپیہ عزت سب کچھ اللہ نے اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرمایا ہے اور کوئی بھی مسلمان اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم بات کس کی مانتے ہیں شیطان کی ایک ہے کہ اپنے کسی قریبی کی بات چھوڑ کے کسی ایسے کی بات مان لینا جو قریبی بھی نہ ہو اور مخلص بھی نہ ہو یہ بھی بے مروفتی میں آتا ہے کہ ہم کسی غیر کی بات مانیں اور اپنے کی بات ہی نہ مانیں اور یہاں صورتحال کیا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے دین اسلام اور خصوصا ہمارے عقیق کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کا کھلا اور پکا دشمن ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی تمام ترنیمتیں حاصل کرنے کے بعد اور اس کی طرف سے انامات حاصل کرنے کے بعد اس کے دشمن شیطان کی بات مانیں میرے عزیز بھائیو یہ بہت بڑی بے مروفتی کی بات ہے تو اس صورت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بار بار یاد کریں اور اس کے جواب میں عبادت پر استقامت حاصل کریں اور نفس اور شیطان کی مخالفت کریں اور یہی چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہوں گی کیونکہ قرآن اور حدیث جو بھی ہے ان سب میں تو یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے تو میرے عزیز بھائیو بین اور بچوں سورے کریش ایسی صورت ہے جس کے پڑھنے سے دنیاوی فائدے اور دین کے فائدے بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور سورے کریش کو ہم بے حساب چیزوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور خاص کر کے جو بندہ کرس میں ٹوبا ہوا ہو اور اس کے علاوہ سورے کریش کو آپ امیر ہونے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی غربت اور تنگ دستی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گی اور سورے کریش کو نظر بس سے بچنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں سورے کریش کے پڑھنے سے ہر قسم کے دشمن سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا یہ صورت ہر قسم کے خوف سے انسان کو نجات لاتا ہے وہ خوف چاہے کرزے کا ہو چاہے غربت کا ہو اور چاہے وہ کسی دشمن کا ہو وہ دشمن جس نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہو یا وہ دشمن جس سے آپ بہت ڈرتے ہیں اس ایک صورت میں بہت ساری تاثیر ہے ہر کام کے کرنے کی تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں میں آپ کو بیان کرتا ہوں اس کا بہت بہترین اور بہت پاورفل وظیفہ جو ہر کام کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں جو بھی میری بھائی یا بہن یہ عمل کرنا چاہے تو سب سے پہلے ہوں اپنی نمازوں کو مکمل کریں کیونکہ اس صورت میں بھی یہی ہے کہ عبادت اور پھر شکر گزاریں اور پھر اللہ تعالی رزق بھی دیتا ہے اور خوف سے امن بھی دیتا ہے تو ویسے بھی یہ اللہ تعالی کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو جو میرا بھائی بہن یہ کرنا چاہے چھوٹی سی صورت ہے بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا تو اس کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے کہ بہتر نماز عشاء ایک صاف ستری جگہ پر زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی تنہا جگہ پر بیٹھیں کسی اکیلے کمرے میں خوشمو کا استعمال کریں جگہ بھی پاک ہو اور آپ کے کپڑے بھی پاک اور صاف ہو آپ نے شروع میں اور آخر میں گیارہ گیارہ بار دودھ عبرہمی نماز والا پڑھنا ہے اور اس صورت کو صرف ایک سو پچیس بار پڑھنا ہے ایک سو بچیس بار پڑھنے میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا پانی کا اگلا ساتھ میں رکھ لیجئے اور اس پانی پر دم کریں اور دروانے وظیفہ آپ نے کسی سے بولنا نہیں اگر بہت زیادہ مجبوری بھی ہو تو بھی آپ صرف لکھ کر یا اشارے میں کہہ سکتے ہیں جب وظیفہ کے درمیان کوئی بولتا ہے تو وظیفہ کا اثر بہت سارا زائل ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے وہ وقت رکھنا ہے ایک جگہ اور ایک مقرر وقت کر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور وہ وقت رکھئے گا جس میں آپ کو یہ شیور ہو کہ آپ تنہا ہی ہوں گے اور آپ نے سب کاموں سے فارغ ہو کر آپ یہ کریں اور آپ نے اس وظیفہ کو اکتالیس دن مکمل کرنا ہے یعنی اس کا چلہ کاٹنا ہے رزانہ پڑھیں اور پانی پہ دم کریں اور وہ پانی خود بھی پیئیں گھروں میں چھرکاؤں بھی لگائیں اور گھروں میں جتنے بھی ہیں افراد جو بھی پی سکتے ہیں ان سب ہی کوئن اس پانی کے تین تین گھونٹ پلا دیں چھوٹے چھوٹے اور رزانہ پڑھ کے اللہ طرح سے دعا کریں اپنی اس حاجت کے لیے اور میں پھر کہتا ہوں کہ وہ خوف چاہے آپ کو یہ ہو کہ میرے رزق میں تنگی ہے وہ خوف یہ ہو کہ میرا رشتہ نہیں آتا اور میں بوڑی ہو رہی ہوں یا بوڑا ہو رہا ہوں کہ میری عمر بیٹی جا رہی ہے یہ بھی بہت بڑا خوف ہے انسان کے ذہنوں میں یا میرا کوئی دشمن ہے تو اللہ تعالی یقیناً اس سے بھی آپ کو نجات عطا فرمائے گا تو جو بھی جس بھائی یا جس بہن کا مقصد ہو وہ مقصد اپنے ذہن میں راکھ کے پوری یک سوئی کے ساتھ اس کا ایک سو پچیس بار رزانہ اس کا ورد کریں اور ایک تالی دن مقامل کریں تو اللہ تعالی کی رحمت سے اس کا کام جلد ہی ہو جائے گا لیکن کوشش کیجئے کہ اس وضیفے کو مقامل کریں اور اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی مجھے فائدہ ملتا رہے اور میرے سب کام بہتر ہوں اور ہر قسم کی مشکل پریشان سے مجھے نجات ملے تو پھر آپ نے اس کو جب آپ کا چلہ مقامل ہو جائے اکتالیس دن کا تو اس کے بعد آپ نے رزانہ پھر اس کو صرف اکتالیس بار پڑھنا ہے اول آخر دودھے پاک کے ساتھ اور جب آپ نے ایک سو پچیس بار یا اکتالیس بار پڑھنا ہے تو صرف شروع میں ایک بار آپ نے اور بسم اللہ رحمہ نوحیم پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک سو پچیس بار یا اکتالیس بار پڑھ لینا ہے یعنی صرف ایک بار بسم اللہ رحمہ نوحیم پڑھیں اس کے بعد نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ کی صورت چینج نہیں ہے یہ ایک ہی صورت آپ نے ریپیٹ کرنی ہے اور ایک چھوٹی سی درخواست آپ سب بھی بھائیوں اور بہنوں سے ہیں کہ جب آپ رزانہ اپنے لئے دعا کریں تو باقی بھائی بہنوں کے لئے بھی ضرور دعا کیا کریں بلکہ انسانوں اور جنات کے لئے بھی دعا کیا کریں جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو ہر قسم کے خوف سے امد دیں آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیچئے گا اور میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیرزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئے وزیفر عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ